ٹی سی پیو لاہور قومی اسیمبلی قائمہ کمیٹی میں پیش ہو گئے عمر شیخ کے روئیے پر محسن شانواز رانجھا برہم میں نوں ماف کر دیو سی سی پیو نے ہاتھ جوڑ لیے کمیٹی ارکان نے کہا لگتا ہے آپ مافیوں کی بوری بھر کر لائے ہیں قائمہ کمیٹی برائے کوائد و زوابط اور استحقاب کے اجلاس میں لیگی رکنے اسیمبلی محسن شانواز رانجھا سی سی پیو لاہور کے روئیے پر برہم ہو گئے ذرائق کے مطابق سی سی پیو لاہور کا کہنا تھا کہ ایک واقعے پر ایک سے زائد ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اس پر محسن شانواز رانجھا نے کہا کہ آپ بتائیں کہ اس واقعے میں دہشتگردی کی دفعہ کیسے لگی جواب دیتے ہوئے عمر شیخ نے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ کیا ایک وقعے پر ایک سے زائد ایف آئی آر درج ہو سکتی ہیں لیگی رکنے اسیمبلی نے اس بات پر شدید برہمی کا اجھار کرتے ہوئے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوئے ہیں میں نہیں مجھ سے سوال نہ کریں آپ سے جو پوچھا وہ بتائیں آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے محسن رانجھا نے کمیٹی چیئرمن کو کہا کہ میرا اس تحقاق مجروح ہوا ہے سی سی پیو لاہور نے جس طرح اس خاتون کے بارے میں بات کی اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے سی سی پیو کا کہنا تھا کہ سچ بتاؤں تو میں رانہ تنویر کے خلاف ایف آئی آر تفصیل سے نہیں پڑ سکا اس پر عراقین کمیٹی نے کہا کہ عمر شیخ آپ اتنے غیر سنجیدہ ہیں کہ ایف آئی آر بھی نہیں پڑھی اس کا جواب دیتے ہوئے سی سی پیو لاہور عمر شیخ نے کمیٹی عراقین کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ میں نوں ماف کر دے ہو عراقینیں کمیٹی نے کہا کہ لگتا ہے آپ مافیوں کی بوری بھر کر لائے ہیں سی سی پیو صاحب آپ اتنا سیدھا کیوں بولتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے عمر شیخ نے کہا کہ میں جنوبی پنجاب سے ہوں وستی پنجاب میں آ کر پھس جاتا ہوں